بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سورنٹس آج ہم چپٹر نمبر 11 سٹارٹ کریں گے الکوہلز، فینوز، اینڈ ایتھرز سب سے پہلے ہم انٹرودکشن ڈسکس کریں گے کہ الکوہلز، فینوز اور ایتھرز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک سٹرکچر شو ہو رہا ہے یہ دراصل ایک الکین کا مالیگیول ہے اس کا الکین کا فرسٹ ممبر ہے جس کو ہم میتھین کہتے ہیں الکین اور اس کا فرسٹ ممبر جس کا نام میتھین ہے تو بیسکلی یہ ایک الکین ہے اگر ہم اس الکین کے ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیں ہائیڈرو اکسائل گروپ سے یا ہائیڈروکسی گروپ کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ ایک اس کا ڈیریویٹی بن جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک جو کمپاؤنڈ بنا ہے نیو کمپاؤنڈ یہ ڈیریویٹیو ہے کس کا الکین کا اور اس میں ہم نے چینجنگ کیا کی ہے اس میں ہم نے ہائیڈروکسی گروپ لگائے تو ہم اس کمپاؤنڈ کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہائیڈروکسی ڈیریویٹیو آف الکین ہائیڈروکسی ڈیریویٹیو آف الکین ان کو ہم کیا کہتے ہیں الکوہلز ہائیڈروکسی ڈیریویٹیو آف الکینز آر کارڈ ایس الکوہلز اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک سیکنڈ سٹکچر ہے جو کہ بنزین جپٹر نمبر نائن میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بنزین کیا چیز ہے تو یہ بنزین ہے اب اگر ہم بنزین کے ہائیڈوجن کو ریپلیس کر دیں ہائیڈرکسی گروپ کے ساتھ بنزین کے ایک ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیا ہم نے کہ اس کے ساتھ ہائیڈرکسی گروپ کے ساتھ اب یہ ڈیریویٹیو بن گیا ہے بنزین کا چینجنگ کیا کہ اس میں ہم نے ہائیڈرکسی گروپ لگایا ہے ڈیفائن کیسے کریں گے ایسے کپون کو ہائیڈروکسی ڈیریویٹیو آف بنزین اب اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی فینور ہائیڈروکسی ڈیریویٹیو آف بنزین آر کارڈ ایز فینور تو الکوہل کیا ہوتے ہیں فینور کیا ہوتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہیں جی ایتھر اب یہ ہمارے پاس سٹکچر ہے وارٹر کا ایچ ٹو او اکسیجن اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن اب اگر ہم وارٹر میں موجود دونوں ہائیڈوجن کو ریپلیس کر دیں الکائل گروپ یہ آر گروپ الکائل جو کہ مٹھائل ہو سکتا ہے ایتھائل ہو سکتا ہے پروپائل ہو سکتا ہے تو اگر ہم وارٹر میں موجود دونوں ہائیڈوجن کو ریپلیس کر دیں الکائل گروپ کے ساتھ وارٹر میں موجود دونوں ہائیڈوجن کو ریپلیس کر دیں الکائل گروپ کے ساتھ تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم کہتے ہیں جی ایتھر کمپاؤنڈ اور سبسٹانس بوت ہائیڈوجن و وارٹر ارپلیس بائیر الکائل گروپ ارکارڈ ایتھر تو یہ ہمارا انٹرڈکشن ہو گیا الکوہلز فینولز اور ایتھرز کا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی الکوہلز تو سب سے پہلے الکوہلز کیا ہوتے ہیں آپ کو ڈیفائن کر دیا ہائیڈروکسی ڈیریویٹیو افلکین ارکارڈ ایز الکوہل ان کا جنرل فارمولا آر او ایچ ہوتا ہے آر کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے الکائل گروپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کلاسیفکیشن کیا ہے الکوہلز آر کلاسیفائیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز مونو ہائیڈرک اینڈ پولی ہائیڈرک الکوہل مونو ہائیڈرک الکوہل کیا ہے مونو ریپریزنٹ کر رہا ہے ون کو ہائیڈرک ریپریزنٹ کر رہا ہے ہائیڈروکسی ایسے الکوہل جن میں صرف ایک ہی ہائیڈروکسی گروپ جس کو ہم نے او ایچ گروپ کو کہا ہوا ہے ایسے الکوہل جن میں ایک ہی او ایچ گروپ ہو ان کو ہم کہتے ہیں جی مونو ہائیڈرک الکوہل الکوہل کنٹیننگ ون او ایچ گروپ آر کارڈ ایز مونو ہائیڈرک الکوہل ایکزیمپل یہ ایتھانول اس کو ایتھائل الکوہل بھی کہا جاتا ہے تو اس میں دیکھ لیں ایک ہی OH گروپ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے مونو ہائیڈرک الکوہل کہیں گے اس طرح پولی پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی اب ان مینی میں 2 بھی آ سکتے ہیں 3 بھی آ سکتے ہیں 4 بھی آ سکتے ہیں اور مور دن 4 بھی آ سکتے ہیں تو پولی ہائیڈرک الکوہلز کیا ہوں گے الکوہلز کنٹیننگ 2, 3 اور مور دن 3 OH گروپ کیونکہ یہ ہائیڈرک کس کو ریپریزنڈ کر رہا ہے اور ایچ گروپ کو ریپریڈنٹ کر رہا ہے دیفائن کیسے کریں گے sanitогоol containing two three or more uns groups are card as polyhydryk alcohol اگر دو ہوں گے تو اس کو ہم dihydryk کہہ دیں گے تین ہوں گے تو trihydryk چار ہوں گے تو tetrahedric اور collectively ہم اس کو کیسے کہہ دیتے ہیں اس کو ہم polyhydryk alcohol کہہ دیتے ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ glycol کا structure ہے ہم اس میں دیکھیں دو ایچ گروپ 76 ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں glycol اب اگر اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور CH2 بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ ایک اور OH لگ جائے یعنی اگر تین OH آ جائیں یعنی ٹرائی ہائیڈریک الکوہل اس کو ہم گلیسرول کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلاسیفکیشن ہوگی مونو ہائیڈریک الکوہل اور پولی ہائیڈریک الکوہل اب مونو ہائیڈریک الکوہل کو فردر تھری کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے پرائیمری الکوہل، سیکنڈری الکوہل، اینڈ ٹرسری الکوہل پرائیمری الکوہل کیا ہوں گے سب سے پہلے آپ ایکزیمپل کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہ OH گروپ ایسی کاربن سے ٹیچ ہے جو کہ فردر ایک ہی کاربن سے ٹیچ ہے اگر OH گروپ ایسی کاربن سے ٹیچ ہو جو کہ فردر دیریکٹلی صرف ایک کاربن سے یا کسی بھی کاربن سے ٹیچ نہ ہو ایسی الکوہل کو ہم کیا کہتے ہیں پرائیمری الکوہل الکوہل انویچو ایچ گروپ ایسی کاربن سے ٹیچ ہے اب اس کاربن کے ساتھ دیریکٹلی دیکھیں فردر کتنی کاربن اٹیچ ہیں ایک یہ کاربن اٹیچ ہے اور دوسری یہ کاربن اٹیچ ہے جو کہ فردر دیریکٹلی دو کاربن ساتھ ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں primary alcohol tertiary alcohols کیا ہوتے ہیں اگر OH گروپ ایسی کاربن سے ٹیچ ہو جو کہ فردر کاربن سے ٹیچ ہو دیکھیں یہ کاربن یہ والی کاربن دیریکٹلی تین کاربن سے ٹیچ ہے تو ان کو ہم کیا کہیں گے tertiary alcohol الکوہل اور یہ اس کی اگزمپل ڈرسی ٹوری یہاں ہمارا آج کا ٹاپک اس میں ہم نے انٹردکشن دیکھا الکوہل، فنوز اور ایتھرز کا اس کے بعد کلاسیفکیشن مونا ہائیڈریک اور پولی ہائیڈریک مونا ہائیڈریک کی کلاسیفکیشن پرائیکی، سکنڈری اور ترسلی ایڈکیو سو مچ موسیقی